موسیقی زین کتھاؤں کی دنیا میں آپ کا پھر ایک بار سواغت ہے آج میں آپ کو ایک بہتی چھوٹی سی کہانی بتانے جا رہا ہوں گروہ نے ایک بار آران کو آواز دے دی آران آران نے کہا کیا گروہ نے پھر آواز دے آران آران نے پھر سے کہا کیا اور یہ سلسلا بہت دیر تک چلتا رہا گروہ نے چار پاچ دفعہ آران کو آواز دی اور چار پاچ دفعہ آران نے اس آواز کا جواب دیا تھوڑی دیر کے بعد گروہ نے کہا کہ آران مجھے معاف کر دو میں نے تمہارا نام لے کر تمہیں آواز دی لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ معافی تم نے میری مانگنی چاہیے اور کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے یہ بہتی چھوٹی سی بہتی پیاری سی اور بہتی گہرائی سے بھری کہانی ہے اس کہانی میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو گروہ نے آواز دی اور آران نے اسے کیا کہا تو بات آگے بڑھ جانی چاہیے کیا بات ہے کیا کام ہے کچھ کام کروانا چاہتے ہو لیکن گروپ سے بار بار آران کا نام دھورا رہے ہیں اور چار پانچ بار یہ بات ہونے کے بعد گروہ کہتے ہیں کہ آران مجھے معاف کر دو میں نے تمہارا نام لے کر تمہیں آواز دی اور اس کے فوراں بات پھر گروہ ایسا کیوں کہتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے یہ آران کہ تم نے آج میری معافی مانگنی چاہیے تھی تو اسی بات کو جاننے کے لئے دوستو چلو چلتے اس فلسفے کی طرف اس ہوشیاری کی طرف آران کو گروہ نے آواز دی اور بار بار آواز دی آران نے بار بار اس آواز کا جواب دیا اسے پرتیسات دیا رسپونڈ کیا گروہ نے پہلے حصے میں تو معافی مانگ لی کہ میں نے اتنی بار تمہیں آواز دی لیکن دوسرے حصے میں جب گروہ کہتے ہیں کہ کی ایکچولی معافی تو تمہیں میری مانگنی چاہیے آران یہ گروہ نے اس لئے کہا دوستو کیونکہ گروہ کے من میں ایسا تھا کہ بہت وقت گزر چکا ہے آران نے خود کو آواز نہیں دی ہے آران نے خود کو نہیں جگایا ہے آران نے خود کو رسپونڈ نہیں کیا ہے آران نے خود سے بات نہیں کی ہے اور اس لئے گروہ نے بار بار آران کا نام لے کر آران کو آواز دی ہے اور آران کا جو صحیح آران ہے جو essential آران ہے آران is the name of the disciple اس ششے کا نام ہے آران ذہن قطعوں میں اس ششے کا نام آران ہے اور آران کو جب بار بار آواز دی ہے تو گروہ کی ایسی مانیتہ ہے ایک ایسا فلسفہ ہے کہ تم نے ایک وقت بیت گیا اور اپنے آپ کو آواز نہیں دی ہے ایک وقت بیت گیا جو آواز تمہارے اندر سے اٹھی ہوگی اس کا جواب تم نے نہیں دیا ہے اس کو تم نے رسپونڈ نہیں کیا ہے ایک وقت بیت گیا ہے تم نے اپنے آپ سے بات نہیں کیا ہے تم باہر کی دنیا میں کھو گیا ہے ایک وقت بیت گیا ہے آران کی تم نے اپنے آپ سے سواد نہیں کیا ہے اپنے آپ سے بات نہیں کی ہے ایک وقت بیٹھ گیا ہے کہ اب تک تم جگہ ویوے نہیں تھے میں نے چار پانچ بار جب تمہیں آواز دی تب تمہیں پتا چلا کیا ہر بار تمہیں جواب دیا کیا تو اس کیا کو دھونڈنا پڑے گا کہ آرہان یہ جب آواز آ رہی ہے تو آرہان کو ہی جواب دینا پڑے گا کیا کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ سے بات کرنی پڑتی ہیں ہمیں اپنے آپ سے باتیں کرنی چاہیے ہمیں پوچھنا چاہیے ہمیں اپنا نام لے کر خود کا نام لے کر خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا چاہتے ہوں کیا کرنا چاہتے ہوں کیا ہے تو ہے تمہارا کیا ادیش ہے تمہارا جینے کا اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ چھوٹی سی کہانی آپ تک میں لے کر آیا ہو کہ آپ بھی اپنے آپ سے بات کریں کیا چاہتے ہیں what do you want to do what you are living for where you have come from where you want to go تو اپنے آپ سے بات کرنا ہے یہ سب سے جو دردھر ہے سب سے مشکل والی بات ہے یہ مشکل والی بات ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے اندر ایک wisdom کو پیدا کرنے کی اپنے آپ سے بات کرنے کا wisdom اگر ہمیں پیدا ہو جاتا ہے تو بہت بار ہمارے جینے کا عدیش ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے اور ہم بہت ہی بہتر زندگی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں مرتیو اٹل ہے لیکن مرتیو اٹل ہونے کے باوجود بھی ہم جیتے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ ہر وقت ہر moment ہر period میں ہر age میں ہر year میں اس جینے کا کوئی نہ کوئی مطلب ہمیں مل جائے اور ہمارا جو من ہے وہ من miss our mind must be at peace at ease ہمارا من شانت رہے ہم شانت رہے اور ہم خوش رہے no so that internal peace is very important اور وہ تب ہی آ سکتا ہے جب آپ خود سے بات کرنا سکھیں گے خود کے جیون کا ادیش جاننا سکھیں گے اس ادیش کے انوصار زندگی کو بتانا سکھیں گے اور ایسی زندگی ادیش سے بھری ہوئی زندگی ایک بہت ہی پیاری زندگی ہو سکتی ہے یہ جو فلسفہ ہے یہ سبھی کو لاغو ہوتا ہے جو بچے پڑھائی کر رہے ان کے لیے بھی جو لوگ جاب کر رہے ان کے لیے بھی جو لوگ بزنس کر رہے ان کے لیے بھی جو لوگ آرٹسٹ ہیں ان کے لیے بھی جو لوگ الگ الگ شیطروں میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ شیطر کوئی کیوں نہ ہو ہر چیز میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو خود سے بات کر کے خود کو آواز دے کر یہ پوچھنا ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہو کیا ادیش ہے تمہارا اور اب تمہیں کہا جانا چاہیے تھائیکی بیری مچ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضروری سے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولے تاکہ ایسے ہی پیارے سے سندھ سے ویڈیوز کی سب سے پہلی نوٹیفیکشن آپ کو ملے اور آپ مجھ سے جڑے رہے تھائیکی بیری مچ